بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایسی ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ پنجابی کی ایک کہوت ہے کہ کورا روڑی دا بورا کیا مطلب ہے اس کا بہت سے کائزکار جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ کورا روڑی دا بورا کیوں کہتے ہیں روڑی آپ کو پتہ ہے گوبر خات کو کہتے ہیں یا آل کو کہتے ہیں جسے جو جب یہ روڑی کسی بھی خات کو ڈالی جاتی ہے گندم کو ڈالی جاتی تو گروس نیچرل ہوتی ہے اور زیادہ پیداوار آتی ہے اب گندم کے حوالے سے کورا روڑی دا بورا کیس طرح ثابت ہوتا ہے دیکھیں جب شگوفہ سازی کے دوران جو نا ٹل رنگ کے دوران گندم کی گروس جو نا کورے کی وجہ سے رک جاتی ہے بیرونی گروس جو نا وہ رک جاتی ہے لیکن دیرے زمین جڑوں زمین کا ٹیمپریچر تھوڑا تھا ہائی ہوتا ہے قدرتی طور پر ہائی رہتا ہے سردیوں میں تو وہ جڑوں کی گروس جاری رہتی ہے گویا کہ خوراک زیادہ لینے کے لیے اس کی جڑیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کے ریزلٹ کے طور پر بہت میں شگوفے بھی زیادہ نکلتے ہیں جب شگوفے زیادہ نکلتے ہیں صاحب زیادہ بھی سٹے بھی زیادہ بنیں گے اس جگہ پہ جب سٹے زیادہ بنیں گے تو پیدا بہت زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کورا روڑی دا بھورا اگر کسی کی آگے سے گندم ہے اکتوبر کہتا ہے وہ آج کال جنوری کے شروع میں سٹے نے کہا رہی ہو اور کورا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کورا روڑی دا بھورا نہیں ہے اس کے لیے تو اس راستہ نقصان ہے گوب اور پولینیشن کی آلت میں اگر کورا پڑ جائے تو گندم کو سب سے زیادہ نقصان اسی سے ہی پہنچتا ہے ہاں اگر شگوفہ سازی کی آلت میں جیسا کہ آج کال اس وقت بیشتر گندم جو ہے نا پنتالیس دن کی ہے یا پچاس دن کی ہے تو اس آلت میں بھی کورا جو ہے نا گندم کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے لیکن خوش کورا جو ہے نا بغیر بارش کے بارش کے بعد کورا پڑتا رہے تو اس سے گندم کی پیداواری میں اضافہ ہوتا ہے اگر خوش کورا پڑتا رہے جو بارش کے بغیر ہی کورا پڑے تو گندم کی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے